ہیلپ می گارڈ وہ چھاتی کے کینسر میں مبدلہ تھی اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا سسٹرز وہ راؤنڈ سے پہلے آ کر پردہ کھینچتی تو نرم سنہری اور ممتہ کے گرم احساس جیسی دھوک اس کے پپوٹوں پر دستک دیتی اور نیلے بلوڑ دیدوں کی حیرت کمرے میں بکھر جاتی یہ آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں وہ سوچتی نیلی چمکدار امیق سینے کا درد انگڑائی لیتا اور وہ ایک عذیتناک اوف کے ساتھ آنکھیں بند کر لیتی جس کے ساتھ ہی سارا منظر اندھا ہو جاتا لیکن نہیں کچھ منظر تو اس کے اندر بھی تھے ایسے منظر جو صرف آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی دکھائی دیتے تھے ان میں پول تھا جوزف پول اس کا فرسٹ بوائی فرینڈ وہ ہمیشہ اس کے کان پر جھک کر کہتا ایتھی تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں نیلی چمکدار اور گہری پول کے مضبوط بازووں پر ناخن گاڑ کر وہ چلاتی بقواس اور پول کہکہ لگاتا اس کی تقونی تھوڑی چٹکی میں دباتا اور کہتا کہتی ڈارلنگ ڈارلنگ یہ آنکھیں نہیں ہیں دودھ کے سمندر میں نیلی جھاک کے جزیرے ہیں انہی منظروں میں ایک منظر سینٹ لویس کے پھولوں کا ہے ہوا جن سے گزرتے ہوئے سرسراتی تھی اور جب یہ ہوا اس کی کھڑکی پر دستک دیتی تو کمرے میں خوشبو ڈیرے ڈال دیتی اس کا فلیٹ بھی خوشبو کے رخ پر تھا ادھر سے آئے یا ادھر سے ہوا خوشبو کی خیرات دیے بغیر جا نہیں سکتی ایک اور منظر بھی تھا سینٹ لویس کے ڈسکو کتنے لوگ تھے جو چند لمحوں کے رکس کے لیے ساری شام اس کا انتظار کرتے اس میں جیفری بھی تھا جو کہتا تھا کہی تھی جب تک تم گلاس میں انگلی نہ ڈبو دو وائن پانی لگتی ہے اور ان منظروں میں وہ رکتی ایک طویل اور عذیتناک سانس کھینجتی اور سینے پر کراس بنا کر سوچتی نہیں کینسر کی ایک ایسی مریضہ کو جو چند دنوں کی مہمان ہو یہ سب نہیں سوچنا چاہیے ہیلپ می گاڈ وہ سسکاری بھرتی اور ذہن کے پردے پر ایک باریک سا نکتہ اُبھرتا وہ اسے دیکھتی غور سے دیکھتی تو نکتہ پھیلنے لگتا گیند بن جاتا پھر اس گیند پر آنکھیں بنتی آنکھوں کے گرد جلد کے بھور اکتے پھر ایک لٹکتی ہوئی ناک ظاہر ہوتی ناک کے نیچے موں کا چھوٹا سا دہانہ اُبھرتا تو وہ چلاتی گرینما آپ اور یہ بڑھی نانی کے خیال کی حکمرانی ہوتی وہ نانی سے اکثر پوچھتی تھی موم آپ چھپکے چھپکے کیا پڑھتی رہتی ہیں نانی کی آنکھوں کے بھور گہرے ہو جاتے ہونٹ لٹک جاتے اور موم کی ناک لرزنے لگتی وہ مسکراتی اور کہتی میرے بچے خدا کو جب بھی یاد کرو چھپکے چھپکے یاد کرو اپنے اندر جذب کرتے رہو وہ حیرت سے پوچھتی پر کیوں موم بڑھی نانی اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتی ہوئی کہتی کیونکہ بچے خدا کی یاد بھی خوراک ہوتی ہے روح کی خوراک یہ نہ ملے تو روح بیمار ہو جاتی ہے اور بیمار روحوں والے جسم زیادہ دن صحت مند نہیں رہتے تم بھی چھپکے چھپکے خدا کو یاد کیا کرو ورنہ کڑوڑوں لوگوں کی طرح اندر سے گل جاؤ گی پھر وہ سوچتی خدا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے اس کا ذہن جواب دے جاتا سارے منظر دم توڑ جاتے یہ روز کا معمول تھا ہر آنے والے روز کا معمول جو اسے موت کے قریب تر لے جا رہا تھا دسمبر کی ایک سرد صبح اس نے اپنے آپ سے سوال کیا خدا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے تو منظر تحلیل نہ ہوا ذہن لا جواب نہ ہوا اس نے سوچا خدا سے مدد مانگنا ہی اسے یاد کرنا ہے ہیلپ می گوڑ اور پھر گوڑ اس کے ذہن سے ہی چھپک گیا حتیٰ کہ وہ ہر سانس کے ساتھ آسمان سے سفی دودیا روشنی کی ایک لقیر اترتے دیکھتی اور بے اختیار دہراتی ہیلپ می گوڑ یہ تین لفظ اس نے کتنی بار دہرائے اسے نہیں یاد بس یاد ہے تو اتنا کہ جب تک جاگتی ہیلپ می گوڑ کے الفاظ دہراتی چلی جاتی جب سو جاتی تو اس کا دل دہراتا رہتا بلکل اسی طرح جس طرح اس کی نیلی چمکدار اور امیگ آنکھیں چہرے کا حصہ تھی جس طرح تیز دھار ہونٹ اس کے وجود میں شامل تھے جس طرح وہ اپنے سنہری بالوں کے بغیر ادھوری تھی اور جس طرح وہ اپنی نرم آواز کے بغیر نامکمل تھی مارچ کی اس صبح میڈیکل سائنس کی دنیا دھماکے سے لرز اٹھی سینٹ لویس کے اس ہسپتال نے کیتھرائن کو مکمل طور پر صحتیاب قرار دے دیا کینسر کی ایک ایسی مریضہ جو تین ماہ سے موت کی طرف بھاگ رہی تھی اور جو امید ہو چکی تھی الویدہ کہنے سے پہلے ایتھی نے امریکی ڈاکٹروں کو صحت کا نسخہ بتا دیا help me god ڈاکٹروں نے حیرت سے پوچھا what do you mean ایتھی نے بتایا جب اس نے ان تین لفظوں کا ورد شروع کیا تو سب سے پہلے اس کا درد ختم ہوا پھر زخم پر خورند بنے پھر خورند اترے اور آخر میں ایک نئی اور صحتمند جلد نے زخم کے نشان تک مٹا دیے اب میں سیدھی پال کے پاس جاؤں گی اس نے کہا اور پوچھوں گی کیا اب بھی میرے چہرے پر نیلی جھاک کے جزیرے ہیں ایتھی کے کیس نے میڈیکل سائنس کو نئی ڈائیمنشن دے دی پورے امریکہ میں سروے کیا گیا پتا چلا خدا پر مضبوط یقین رکھنے والے مریض نون بلیورز کے مقابلے میں جلد صحتیاب ہو جاتے ہیں فیصلہ ہوا طبی ماہرین بلیورز اور نون بلیورز کی نگرانی کریں تین مہینے بعد امریکہ کے تمام موڈل ہسپتالوں سے موصول ہونے والے نتائج نے کیتھی کی تصدیق کر دی جس کے بعد پوزیٹیو تھنکنگ کی تھیوری آئی اور دنیا بھر کے مریضوں کو شفایابی کی خوشخبری سنا دی گئی وہ جو اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں ان سب کی ایک ہی رٹ ہے یہ ملک نہیں چل سکتا یہ ٹوٹ جائے گا دیوالیا ہو جائے گا یہاں خانہ جنگی ہوگی خون کی ندیاں بہیں گی باروت کی بارش ہوگی سروں کی پسل کٹے گی لوگ دانے دانی کو ترسیں گے ملک بک جائے گا بھارت قبضہ کر لے گا تو مجھے کیتھی کی کہانی یاد آ جاتی ہے اور میں خود سے سوال کرتا ہوں جب تین سادہ سے لفظ ایک سیکلر سوسائٹی کی سٹریٹ گرل کو موت سے نجات دلا سکتے ہیں تو کیا چودہ کروڑ لوگوں کی دعائیں اس ملک کو نہیں بچا سکتی کیا خدا بے خبر ہے ناؤزباللہ کیا وہ سو رہا ہے کیا اب وہ دعائیں نہیں سنتا موسیقی 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 موسیقی